بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپورتی کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورڈا اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر جو ہے وہ ایٹین ہے اور اس کا آج ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں اور اس کے اندر آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے جو سٹیڈی کریں گے وہ ہے امفینس ریلیٹنگ ٹو ٹریٹ اور پروپورٹی مارک اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ فور سیونٹی ایٹ سے لے کر فور ایٹی نائن تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو میرے چینل ہے پریٹ فا جیسٹس کانڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے کام کے لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ڈسکس کی گئی ہے وہ فور سیونٹی ایٹ ہے اور فور سیونٹی ایٹ یہ ہے ٹریڈ مارک کو ڈیل کر دی ہے یعنی کہ اس سیکشن کے اندر پی پی سی بنانے والوں نے ٹریڈ مارک کی وضاحت کی ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ٹریڈ مارک کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو ٹریڈ مارک یا نشان تجارت ایک ایسا نشان ہوتا ہے ایسا مارک ہوتا ہے کہ جو مختلف کمپنیاں جو ہیں مختلف ادارے جو پروڈکٹ بناتی ہیں یا جو کمپنیاں اپنا وہ تیار کرتی ہیں جا لوگ جو اپنی سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں یا کوئی سرکاری محکمہ جو ہے وہ ہموں ناس کو سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں تو پھر اس وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر ایک نشان تجارت جو ہے وہ بنا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس چیز کو دیکھ کر کہ اس کے اندر یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے یہ چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا گا کہ مختلف کمپنیاں جو ہیں کوئی شربت بنانے والی کمپنی ہے تو وہ اس کے اوپر اس کا وہ جس ٹکر لگا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یا جو مارکہ بنا ہوتا ہے یا ڈبے کے اوپر یا بوتل کے اوپر یا کسی بھی کارٹن کے اوپر تو اوپر وہ نشان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلان چیز ہے اس کے اندر فلان پروڈکٹ ہے اس کے اندر فلان پروڈکٹ ہے اور وہ بندہ وہ ساشے دے کر وہ بوتل دے کر وہ کارٹن دے کر وہ ڈبا دے کر وہ سمجھ جاتا ہے ہم مثال کے طور پر اب ہمارے ملک کے اندر یہ یہ ایک صدوری ہے ایک شربت ہے اس کا نام ہے صدوری ایک شربت ہے اس کا نام ہے سندل ایک روح افزا یہ مختلف شربت سے ہیں اب یہ ہمارے ملک کے ادارے تیار کرتی ہیں اب روح افزا کی جو بوتل ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک شربت ہے اور یہ فلان کمپنی ہے وہ بناتی ہے آپ سندل لیکھیں گے آپ کہیں گے یہ فلان کمپنی بناتی ہے اس کے اندر یہ فلان شربت ہے آپ یا میڈیسان والے جو ہیں وہ مختلف وہ میڈیسان تیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ڈیسپرین لکھ دیتے ہیں پیرا سیٹا مول لکھ دیتے ہیں یا اس کے اوپر سرل لکھ دیتے ہیں یا کوئی بھی جو پروڈکٹ وہ بناتے ہیں کسی بھی کمپنی والے وہ اس کے اوپر نشان ڈال دیتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو کہ اس کے اندر یہ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے جیسے ٹیلوین بنانے والے کمپنی ہیں وہ ایک نشان ہے ان کا وہ نشان اپنے ڈیبے کے اوپر وہ ٹیلوین کے اوپر لگا دیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلان کمپنی کی یہ فلان چیز ہے تو یہ جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے یہ ہماری حکومت نے اس کو قوانین بنا رکھ ہیں کہ اس کو ریجسٹر قوان نہ ہوتا ہے تو اکثر جب یہ مختلف کمپنی والے جب ان کے پروڈکٹ عوام کے اندر وہ مشہور ہو جاتی ہے وہ لوگ خریدنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر وہ اپنے مارک کو وہ جو ان کا وہ نشان تجارت ہوتا ہے یا ٹریڈ مارک ہوتا ہے اس کو پھر ریجسٹر کروا لیتے ہیں اب ہمارے علاقے کے اندر یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اب ہمارے علاقے کے اندر ایک فیکٹری ہے وہ فروخت ہوئی ٹوٹل چھے کروڑ میں اور ان کا جو ٹریڈ مارک تھا وہ بکا پچیس کروڑ میں یہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے یہ سیکشن چار سو اٹھتر یا فور سیونٹی ایٹ کے اندر انہوں نے ٹریڈ مارک کو ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد آج کیا ہے یہ سیکشن فور سیونٹی نائن اب فور سیونٹی نائن کے اندر انہوں نے پراپرٹی مارک کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ پراپرٹی مارک کیا چیز ہوتی ہے اب مختلف کمپنیاں جو ہیں یہ اپنا پرادٹ بناتی ہیں ایک تو ہوتا ہے ان کے پرادٹ کا جو نشان ہوتا ہے اس کو نشان تجارت کہتی ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی مارک اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمدرد ہمارے ملک کی ایک کمپنی ہے ان کا ایک چھوٹا سا لوگو ہے اتنا سا وہ سبز رنگ کا لوگو ہوتا ہے اور اس کے اوپر اردو میں ہمدرد لکھا ہوتا ہے اب یہ ہمدرد جو ہے یہ ان کا پراپرٹی مارک ہے یہاں کرشی ہے ایک فیکٹی ہے ان کا ایک چھوٹا سا صرف رنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہے تو کرشی یہ ان کا جو ہے یہ ان کا پروپرٹی مارک ہے اب مثال کے طور پر بازار کے اندر کوئی شربت بیک رہا ہے یا وہ اپنے ٹیلوی ان کے اوپر وہ اشتہار دیتے ہیں تو اس کے اندر لکھیں گے کہ کرشی کی جو ہے یہ فلان جو ہے یہ شربت ہے کرشی کا جو رجو شاندہ کرشی کا شربت فولات یا کرشی کا فلان شربت اب کرشی 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 کہہ رہتے رہتے ہیں یہ ان کا پروپرٹی مارک ہے یہ ہر ان کی بوتل کے اوپر ہر ان کی پروڈٹ کے اوپر ہوتا ہے اب جو ٹریڈ مارک ہیں ٹریڈ مارک ان کی صرف اس بوتل کے اوپر ہوگا جس کے اندر وہ جو ایک خاص قسم کی پروڈٹ ہوگی اور ٹریڈ مارک کی ہوتا ہے وہ فیکٹری کے دروازے کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ ان کے مور بھی ان کے بنائی ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اوپر ان کا پروڈٹی مارک ہوتا ہے وہ بندہ دے کے سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ جو ان کو نشان یہ ہے یا لوگو جو ہے یا مونگرام ہے یہ ہر ایک اس کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ان کا پراپرٹی مارک ہے یہ فور سیمونٹی نائن اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی فور ایٹی کیا کہتی ہے کہ یوزنگ افالس ٹریڈ مارک اب جو بندہ کسی کمپنی کا فالس ٹریڈ مارک استعمال کرتا ہے اس میں اس کو فالس کرنے کا یہ طریقہ ہے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے پیپسی اب ان کی بوتل بھی اپنی پیپسی کمپنی کی اریجنل ہے ان کے وہ جو اوپر مارکہ لگا ہوا وہ بھی اریجنل ہے اگر کوئی پراپٹی مار ان کا ہے وہ بھی اریجنل ہے اب کوئی دوسرا بندہ کوئی افینڈر ان کی جو پیپسی کی جو بوتل ہے اس کے اندر وہ کوئی وہ کوئی دوسرا وہ کالے رنگ کا شربت اس کے اندر ڈال کے اور اس کو اوپر سے بند کر گئے وہ مارکیٹ میں ان کو بیچنا شروع کر دیں یعنی کہ اصلی پوتل کے اندر وہ دو نمبر مال بھر کے بیچنا شروع کر دینا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فارس جو ہے فارس ٹریڈ مارک جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا اب مارکہ تو اصلی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پرادکٹ جو ہوتی ہے وہ جالی ہوتی ہے اب پروپرٹی مارک تو ہے وہ تو اصلی ہے اب یہ سیکشن چار سو اکاسی جو ہے یہ پروپرٹی مارک جو ہے ڈیل کرتی ہے. چار سو اسی جو ہے یہ ٹرےڈ مارکڈ کرتی ہے اور جو دوسری ہے وہ چار سو ایٹی مان ہے. اندر یہ ٹرےڈ مارکڈ اب وہ جو کٹن ہے کٹن کی اندر جو ہے کٹن جو اوپر سے یہ VPN ہے اب کٹن دے وہ کرشی والوں کا ہے اب اس کے اندر جو بہتنے وہ بھی کرشی والوں کی ہیں اب بہتنوں کے اندر جو میٹریل پڑھا ہوئے جو کھانے کا ہے یا جو پینے کا ہے یا جو استعمال کی جی چیزیں ان بوتل کے اندر ہے وہ جالی ہے وہ ناکس ہے یا کوئی دوسرا میٹریل پڑھا ہوئے کسی اوفینڈر نے اس کے اندر بھار کے ڈالا ہے اور ان کا نام استعمال کر کے ٹریڈ مارک استعمال کر کے پروپٹی مارک استعمال کر کے اور یہ بندہ غیر قانونی دھندہ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں سے رقمت آنا چاہتا ہے اب جو شک جھوٹا فالس وہ کرتا ہے اب جو بندہ کسی کمپنی کا یا کسی فیکٹری کا کوئی ٹریڈ مارک استعمال کرتے ہیں ہم مسائل کے طور پر جی وہ کوکا کولا کی جو وہ بوتل ہے وہ ان کی فیکٹری والوں کی اریجنل ہے اس کے اندر وہ کالے رنگوں کو پانی بھر کے کوئی فینڈر بیچنا شروع کر دیتا ہے ان کا نام استعمال کرتے ہیں یا کرشی جو ہے ان کا وہ کارٹن ہے وہ بنا ہوئے اور کارٹن کے اندر وہ اس نے کوئی دو نمبر مال رکھا ہوا ہے کرشی کے بوتل استعمال کر رہا ہے کرشی کا ڈکن استعمال کر رہا ہے کرشی کا وہ بوتل استعمال ڈبا استعمال سارا ان کا اور باقی اندر جو پرڈکٹ ہے وہ کسی دو نمبر کی ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کسی اصل کمپنی کا مارکہ استعمال کرتے ہوئے مارکہ استعمال کرتے ہوئے کوئی دو نمبر پرڈکٹ فروخت کرتا ہے مارکٹ کے اندر لے کر آتا ہے تو وہ بندہ حقیقت میں وہ اس کمپنی کا لاس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف وہ ان کی نیک نامی کے اوپر حرف لا رہا ہوتا ہے وہ ان کو پسمنظر کے اندر پریما فشائی ان کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے ان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے اب کسی بندے نے اگر کوئی پروڈکٹ خرید دی اور اس کے اندر وہ چیز برامد نہ ہوئی جو کمپنی اصل بنا کے اس کے اندر ڈالتی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ بندہ کر کوڈ میں جاتا ہے تو اصلی کمپنی کو استعمال کرے گا اب اس کی نیک نامی کے اندر فرق آ گیا اب یہ جو فینڈر پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری دفعات لاگو ہوتی ہیں اگر کمپنی ان کے خلاف اگر کام کرنا چاہے تو یہ ان کے خلاف یہ جو اصل میں انہیں بنائی ہوئی ہیں یہ سیکشنیں یہ اصل میں بنائی ہوئی کمپنی کے لیے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی افینڈر پروپرٹی مارک استعمال کرتا ہے یا اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرتا ہے پھر ان کو رائٹ اصل ہے کہ ان سیکشن کے تحت کو اس کے خلاف کروائی کریں اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن فور ایٹی ٹو فور ایٹی ٹو کہتی ہے کہ پنشمنٹ فار یوزنگ افارس ٹریڈ مارک اور پروپرٹی مارک اب جو بندہ کسی کمپنی کا جو ٹریڈ مارک استعمال کرتا ہے یا پروپرٹی مارک استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر جس میں کمپنی کو وہ نقصان پہنچاتا ہے ان کے پروڈکٹ جو نقصان پہنچاتا ہے ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ دو نمبر جو اندر وہ جو جی پروڈکٹ اس نے ڈالی اس سے اس کا مقصر جو ہے وہ لوگوں کو دھکا دیے کر کوئی رقمات آنا چاہتا ہے اور ایک چیز اس میں اندر آپ نے یہ اس کے اندر جب کمپنی والے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے اپنا پراپرٹی مارک استعمال کرنے کے خلاف یا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کے خلاف اگر کمپنی والے اس افینڈر کے خلاف وہ مقدمہ دائر کرتی ہیں اور عدالت کے اندر مقدمہ ثابت ہونے پر اس کو ایک سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اس ساتھ میں جرمانہ بھی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی امپوز ہو سکتا ہے یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے اندر وہ اس بندے کی نیت دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا اس نے کس نیت کے ساتھ یہ مال جو ہے وہ رکھا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی تھری فور ایٹی تھری یہ ہے کہ کاؤنٹر فیٹنگ ار ٹریڈ مارک ار پراپرٹی مارک یوز بائی این ادر اب کوئی ایکس بائی زیڈ یا کوئی افینڈر کسی کمپنی کا کسی فیکٹری کا کسی گورنمنٹ کا کوئی بھی ان کا ٹریڈ مارک یا ان کا پراپرٹی مارک اگر اس کی کمپنی کا نقل تیار کرتا ہے اب مثال کے طور پر بعض کمپنیاں مشاور ہوتی ہیں اور بعض کمپنیاں مشاور نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے پراڈکٹ جو ہوتی ہے وہ چلی ہوتی ہے اب کوئی بندہ اب اس کو اس کمپنی کا وہ دبا نہیں مل رہا اس کمپنی کا اسے وہ کوئی بوتل نہیں مل رہی ان کا کوئی وہ جو پیکنگ میٹیریل ہوتا ہے وہ ڈسپوزبل ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کہ وہ اس کو نہیں مل رہا پھر وہ ان کی وہ نقل تیار کرتا ہے کسی ایک کسی بڑی کمپنی کی یا کسی感謝 کمپنی کی یا کسی درست کمپنی کی کوئی بندہ نقل تیار کرتا ہے ان کے پراڈکٹ کی یا ان کی اپنا ٹریڈ مارک کی یا ان کے پراپرٹی مارک کی نقل تیار کرتا ہے اور نقل تیار کر کے پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کمپنی کی وہ ایف ای آر کے اوپر یا ان کے کمپلین کے اوپر یا حکومت از ختم اس کے اوپر پکڑتی ہے اور اس کے خلاف کیس چلتا ہے ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو دو سال کے لئے ایمپریزیمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ ایمپوس کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی فور یہ کہتی ہے counterfeiting a mark used by public servant اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسا نشان ملکیت یا کوئی پروپرٹی مارک استعمال کرتا ہے جسے کوئی سرکاری ملازم استعمال کرتا ہو یا کسی ایسے فیکٹری نے استعمال کرتی ہو کہ جو پروڈکٹ بنا کر مارکٹ کے اندر فروز کرتی ہے کسی خاص مال کو بنانے کے لئے یا کسی خاص اس کو استعمال کرنے کے لئے یا مثال جو پر جو ریاست یا حکومت جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ بنا کر وہ لوگوں کے اندر وہ فروز کے لئے پیش کرتی ہیں تو ان کے جو کوئی بندہ جو ہے ان کا کوئی ٹریڈ مارک یا پروپرٹی مارک جو ہے ان کی نقل بنا کر استعمال کرتا ہے تو پھر اس شخص اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر تین سال کے لئے ایمپریزیمنٹ ایوارڈ ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی وہ مستحق ہوگا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی فائیو اب سیکشن فور ایٹی فائیو کہتی ہے کہ میکنگ آر پوزیشن آف اینی انسٹرمنٹ پر کاؤنٹر فیٹنگ آر ٹریڈ مارک آر پروپرٹی مارک اب کوئی بندہ کوئی افینڈر یا کوئی بندہ یا کوئی افینڈر اب اس کے پاس کوئی آلات پڑے ہوئے ہیں کوئی کمپیٹر پڑا ہوا ہے اس کے اندر کوئی پروگرامنگ ہوئی ٹھہ رہی ہے اس کے پاس کوئی پریس ہے اس کے پاس کوئی ڈھائی ہے اس کے پاس کوئی راو میٹیریل ہے اور جو راو میٹیریل وہ بندہ اگر کسی فیکٹری کا کسی کمپنی کا کوئی پروپرٹی مارک ادھر بناتا ہے یا کوئی ٹریڈ مارک بناتا ہے خود بناتا ہے یا کسی دوسری شخص کے لیے بناتا ہے یا وہ انسٹرمنٹ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے تاکہ جب اس کو آرڈر ملے تو وہ اس کسی بھی کمپنی کے ٹریڈ مارک یا وہ پرابرڈی مارک وہ تیار کر کے اس بندے کو دے سکے یا ان کو فروت کر سکے یا جو کسی پرادکٹ کے اوپر لگانے کے لیے تیار کرتا ہے یا خود تیار کرتا ہے یا خود بناتا ہے اپنے پاس اس نے انسٹرمنٹ قبضے کے اندر رکھی ہوئے ہیں تو جب وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس شخص کو اتنی مدد کے لیے سزا دے گی دی جائے گی کہ جو تین سال تک ہو سکتی ہے یا اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونسزیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 486 اب سیکشن 486 کیا کہتی ہے سیلنگ گوڈز مارک وید کاؤنٹر فیڈ ٹریڈ مارک اور پرابرٹی مارک اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا مال بیچنا جس پر نقلی نشان تجارت یا نشان ملکیت لگایا گیا ہو اب ایسی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ناقسمان مارکٹ سے خریدتا ہے ناقسمان تیار کرتا ہے ناقسمان بناتا ہے ناقسمان ایمپورٹ کرتا ہے اس کو وہ تیار کرتا ہے اب اس کی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کا وہ کوالٹی نہیں ہے تو اس کے اوپر کسی نامی گرامی فیکٹری کا کسی مل کا کسی کرخانے کا یا کسی پبلک سرمنٹ جو اس طرح کے یا سرکاری ادارہ جو وہ چیز بنا رہا ہے اس کا پھر وہ ٹریڈ مارک جو ہے اس کا وہ جانی ٹریڈ مارک جو ہے اپنی وہ جو اس کی ناقسم میٹیریل ہوتا ہے اس کی اوپر لگا کے اس کو مارکٹ کے اندر بیچ دیتا ہے یا اس کی اوپر پراپرٹی بنا کے بیچ دیا اب اس نے مال بھی اس کا ناقسم تھا اور اس نے جو وہ مارکہ بنایا وہ بھی ناقسم تھا وہ بھی نکلی تھا وہ بھی فیک تھا وہ بھی وہ کاؤنٹر فیٹ تھا تو تو جب ایسا شخص پکڑا جائے گا اس کو ایک سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے فائن بھی امپوز ہو سکتا ہے اور بہت پنشمنٹ میں ایوارڈی تو سچ افینڈر اور اس میں دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں ایک اس بندے کی انٹینشن ثابت کرنی ہوتی ہے اور اور مال یہ اس کے اندر اس نے ڈالا ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ مال اصلی ہے یہ نکلی ہے یہ اس کو پروف کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس کے اندر کمپلین کرتا ہے کمپلین کرتا ہے کوئی عام بندہ یا کمپلینٹ جو ہے کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی پھر اوریجنل مالک کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے پرادرک کو عدالت کے اندر آ کر ثابت کرے کہ یہ اس کا مال ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی سیون اب فور ایٹی سیون یہ ہے کہ میکنگ افالس مارک اپان اینی ریسپیکٹیبل کنٹیننگ گوڈز اب کوئی ایسا مال تیار مال پر کوئی جھوٹا نشان دینا جب اس نے مال کسی بندے نے تیار کیا اور وہ ٹھیک تھاک مال ہے اور وہ مال کی کوالٹی بھی ایک نمبر ہے اور اس کے اندر جو وہ پاور ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوالٹی بھی ٹھیک ہے وزن بھی پورے ہے پمائش بھی پوری ہے لیکن اس کی اوپر جو مارکہ لگا ہوا ہے وہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ جو جھوٹا مارکہ ہے وہ کسی فیکٹری والے نے کسی افینڈر نے استعمال کیا اور اور وہ جب وہ پکڑا جائے گا اس کی نیت کو سب سے پہلے چیک کیا جائے گا کہ اس کی انٹینشن کیا تھی اس نے تیار مال کے اوپر جھوٹا نشان کیوں لگایا یا مالی ایسا تھا یا اس کے اندر کوئی فرق تھا تو اگر وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کو تین سال کے لیے ایمپریز ایمنٹ ایوالڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فور ایٹی ایٹ فور ایٹی ایٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پنشمنٹ فار میکنگ یوز او اینی سچ فالس مارک اب کوئی بندہ جو ہے جو کوئی بھی پراپرٹی مارک یا ٹریڈ مارک جو جھوٹا نشان جو بناتا ہے یا پھر وہ استعمال کرتا ہے یا پھر وہ آگے وہ چلا دیتا ہے اور اور اس کے اندر اس بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے اگر اس بندے کو وہ اس کی نیت جو ہے وہ اس طرح کی تھی جوٹا نشان بنانے کی یا بیچنے کی اب اگر ایک بندہ ہے وہ پریس کا کام کرتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتا یہ مارک فیکٹی والا مجھ سے بنا رہا ہے یہ اصلی بندہ ہے یہ نقلی بندہ ہے یا جی اس بندے نہیں یہ جو ٹریڈ مارک جو استعمال ہو رہا ہے یہ میں کسی اصل بندے کو ٹریڈ مارک اصلی بنا کر دے رہا ہوں تو اس میں ان بندے کو نیت کو دیکھا جاتا ہے اس کی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس نیت کے مطابق جو ہے وہ سسا ٹرورڈ کی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن فور ایٹی نائن فور ایٹی نائن کہتی ہے کہ تمپرنگ ویڈ پروپرٹی مارک ویڈ انٹینڈ ٹو کاؤس انجری اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی افینڈر کسی کمپنی کے جو لوگو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹیمپرنگ کرتا ہے یا اس کے اوپر اس کے لوگو کے اوپر کسی اور ناکس کمپنی کا لوگو لگا دیتا ہے تاکہ وہ مارکٹ کے اندر مال بک نہ سکے یا اس لوگو کو وہ طلف کر دیتا ہے یا اس کو سکریچ کر دیتا ہے یا اس کی نویت کو بگھاڑ دیتا ہے جس سے وہ کمپنی کی پرڈکٹ جوتی ہے وہ مشکوک ہو جائے جس سے کمپنی کو نقصان ہونے کا اندرشہ ہوتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسا شک جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو کم از کم ایک سال کے لیے سزا دی جائے گی امپریزنمنٹ کی اور ساتھ میں اس کو فائن بھی امپوس کیا جائے گا اور ساتھ میں اس کو یا دونوں سزائیں اس کو at the same time can be awarded to such part تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کی آنت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بھی شکر اللہ